آج بریکفورسٹ اور ناشتے میں کھائے جانے والی کاندھا پوہا بنائیں گے جو کہ مومبائی سٹریٹ فوڈ اور بہت ہی فیموس ہے تو چلیے ریسوی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آتے ہو تو پلیس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی اس ریسوی کا پتہ چالے اسے گھر پر آپ بہت ایزلی بنا سکتے ہو بہت کم مسالے میں یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے پوہا تو پوہا میں نے دو کپس لے لیا ہے اور یہ میڈیم والا پوہا ہے تو اس کے لئے ہمیں پتلا پوہا بلکل بھی نہیں چاہیے کیونکہ پتلا پوہا کو جب بھی آپ پانی میں ڈالو گے تو وہ ایک دب سے گل جاتے ہیں سٹکی سٹکی سا بن جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے میڈیم پوہا اور یہ میں نے ایک سٹینر پر لے لیا ہے اب اسے ہمیں دھونا ہے تو اس طرح سے کم سے کم دو سے تین بار ہمیں اس اچھے سے دھونا ہے تاکہ اس میں جو گندگی ہے جو سفید والا پانی ہے وہ پوری طرح سے نکل جائے اور بیچ بیچ میں اس طرح سے گھما گھما کے اس میں ڈالنا ہے اور ایک ہی بار میں بہت زیادہ پانی ایک ساتھ نہ ڈالے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ڈالے اسے اور اسے اچھے سے ساف کر لیں اور اس کے بعد اسے ایسے ہی ہمیں چھونا ہے تاکہ جتنا پانی پوہے کو ایبزورپ کرنا ہے یہ اتنا ایبزورپ کرنی ہے دیکھئے سارا پانی اس کا نکال گئے ہیں اب اسے اس طرح سے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سوک جائے پوہا گیلا گیلا نہیں ہونی چاہیے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں پھر ایک کڑائی پہ تیل لیں لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے جیرہ اور ساتھ میں رائی اسے سپلاٹر ہونے دیں گے پھر اس میں ڈال دیں گے کڑی پتہ کڑی پتہ کو بلکل بھی سکپ نہ کریں کیونکہ اسی سے اس میں فلیور آتے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے کاندہ یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کا کاندہ لیا ہے اور رفلی چاپ کر لیا ہے اور یہ کاندہ جو ہے اسے پیاس کو کاندہ کہتے ہیں مومبائی میں تو اس طرح سے اسے فرائی کر لیں گے اور اس کا کلر ہمیں چینج نہیں کرنی ہے بس یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے سوفٹ ہو جائے تب تک ہمیں پیاس کو فرائی کرنا ہے میڈیم لو فلیپ پر اور ایک بار یہ فرائی ہو جائے تب ہم اس میں باقی مسالہ ایڈ کر دیں گے پر اس ٹیج میں ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے بس اسے ہمیں سوفٹ کرنا ہے پیاس کو زیادہ ہمیں اسے فرائی نہیں کرنی ہے اور پیاس جب یہ ایک بار سوفٹ ہو جائے اس میں ڈال دیں گے چاپ کی ہوئی ہڑی مرچ بچے کھاڑے ہو تو ہڑی مرچ کم ڈالیں اور اسے کے ساتھ ڈال دیں گے دھنیے کا پتہ کٹی ہوئے تو یہ ایک موٹھی بھر میں نے لے لیا ہے تو ابھی ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دھنیے باتے کو آخر میں نہ ڈالیں اسے سٹیج میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے آخر میں ڈالنے سے دھنیے باتے کا ایک کچھا فلیور رہتے ہیں جو کی اس ریسپی میں ہمیں نہیں چاہیے تو اسے پہلے ہی ڈالنا ضروری ہے اور پھر ڈال دیں گے نمک اور تھوڑی سی حلدی پورڈر بس اتنے ہی مسالہ ہمیں چاہیے تھوڑا سا چینی اس میں ایٹ کر دیں گے پر چینی ڈالنے سے یہ میٹھا نہیں ہو جائیں گے بس پورے ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر چینی چاہیے تھوڑا سا کیونکہ یہ ویج ریسپی ہے اور ویج ریسپی بھی تھوڑا سا میٹھا اچھی لگتے ہیں تو ابھی ان سب چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور کوئی بھی مسالہ ہمیں اس میں نہیں چاہیے پھر اس میں ڈال دیں گے سوکھے ہوئے پوہا اور آپ دیکھ سکتے ہو پوہا ایک دم کھلا کھلا ہے ایک دم سوکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سٹکی پوہا یہاں پر نہیں بنے ہیں تو جس طرح سے میں بتایا اس طرح سے آپ پوہے کو دھو لیجئے تو پوہا سٹکی نہیں بنیں گے تو ابھی ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہمیں بھوننا ہے اور گیس کا فلم میڈیم لو رکھ کے ہمیں اسے بھوننا ہے تو بہت زیادہ دیر تک ہمیں پوہے کو نہیں بھوننا ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی سارے مسالے جو ہیں وہ بھونے ہوئے ہیں بس ابھی اسے ہمیں مکس کرنا ہے تو یہ دیکھئے پوہا اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اسٹیج میں اس میں ایڈ کر دیں گے نیمبو کا رس یہ تھوڑا سا کھٹا میٹھا ہوتا ہے تو اس ریسیو کے لئے نیمبو کے رس کو سکپ نہ کریں تو میں نے یہاں پر آدھار نیمبو کو نیمبو کو نچھوڑ کے ڈال دیا ہے اور پھر اسے مکس کر دیں گے پر اگر آپ نیمبو کا کھٹا زیادہ پسند کرتے ہو تو ایک پورا نیمبو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہو تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ایک دم آخر میں اس میں ایڈ کر دیں گے فرائی کی ہوئی مومفلی مومفلی کو میں نے پہلے ہی فرائی کر کے رکھ دیا تھا اور مومفلی کو ہمیں ایک دم آخر میں ڈالنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ مومفلی کے crunchiness رہے جب آپ اسے کھاؤ تو مومفلی کے crunchiness آپ کے موہ میں لگے تو مومفلی کو آخر میں ہی ڈالیں کیونکہ اگر آپ اسے بیچ میں ڈالتے ہو یا پھر پہلے ہی ڈال دیتے ہو تو یہ soft ہو جاتے ہیں اور بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا street style کاندھا بہا بند کے تیار ہے گھر پر اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی تو چلیے فرنس فیلتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ